جی دوستو میرا نام ہے نوید احمد اور میری طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ وٹس اپ میں آئے روز نئی سے نئی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں تو وٹس اپ میں جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں آپ کسی بھی چیٹ کو لاک یا ان لاک کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اس کے لیے آپ کو تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ کے بارے میں جانکاری ملتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھ لگے بیل کے بٹن پر کلک کر کے آلٹ سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اگر تو آپ نے اپنے ویڈیو کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو ابھی سے اپنے پلی سٹور کو اوپن کر لیں اور سرچ بار میں ٹائپ کریں گے ویڈیو ویڈیو ٹائپ کرنے کے بعد اگر تو آپ کا ویڈیو اپ ڈیٹ نہیں تو اپ ڈیٹ پر کلک کر کے اپ ڈیٹ کر لیں میرا ویڈیو پہلے سے ہی اپ ڈیٹ ہے اور اگر آپ کا ویڈیو بھی اپ ڈیٹ ہے تو اسے اوپن کر لیں واتس اپ اوپن کرنے کے بعد جس چیٹ کو بھی آپ لاگ کرنا چاہیں اس پہ کلک کریں اور اوپر جہاں نام لکھا ہوتا ہے اس پہ کلک کریں گے اور اپنے پیج کو سکرول ڈون کریں گے سکرول ڈون کرنے کے بعد نیچے ہے چیٹ لاگ جس پہ کلک کریں گے تو آگے ہے لاگ دس چیٹ بدھ فنگر پرنٹ جس پہ کلک کریں گے اور آگے اوکے کا بٹن ہے جس پہ کلک کرنے سے ہم سے فنگر موبائل کے پرنٹ سینسر پہ لگانے کو کہہ رہا ہے تو جو فنگر بھی آپ لاگ کے لیے جوز کرنا چاہیں وہ فنگر اپنے موبائل کے پرنٹ سینسر پہ ٹچ کریں اور آگے ویو کا بٹن ہے جس پہ کلک کریں گے تو ہماری چیٹ لاگ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی چیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں سے شو ہوگی تو اس کے لیے ہم بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد اپنی سکرین کو نیچے کی طرف کریں گے تو سب سے اوپر ہے لاگ چیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہم سے فنگر پرنٹ سینسر پہ لگانے کو کہہ رہا ہے تو جیسے ہی ہم اپنی وہی فنگر جو ہم نے لاگ لگاتے وقت لگائی پرنٹ سینسر پہ ٹچ کریں گے تو آگے ہماری لاگ کی ہوئی چیٹ شو ہو جائے گی اور اگر آپ اپنی لاگ کی ہوئی چیٹ کو ان لاگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی چیٹ پہ کلک کریں اس کے بعد جہاں ٹائٹل لکھا ہے اس پہ کلک کریں گے اور اپنے پیج کو سکرول ڈون کریں گے سکرول ڈون کرنے کے بعد نیچے ہے چیٹ لاگ جو کہ آن ہے اس پہ کلک کریں گے اور لاگ دس چیٹ ویڈ فنگر پرنٹ پہ کلک کریں گے تو آگے اپنی فنگر کو پرنٹ سینسر پہ لگانے سے ہماری لاک کی ہوئی چیٹ انلاک ہو جائے گی بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چیٹ انلاک ہو چکی ہے تو دوستو اس طرح سے آپ بھی اپنی کسی بھی چیٹ کو لاک یا انلاک کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ